بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بڑی اہم بات کر کے کچھ عرض کروں گا حضرت شیخ المشاہ تیر عبداللہ جان صاحب میرے ہاں تشریف فرماتے صبح پروگرام بنا کہ حضرت صاحب حکیم اہل سنت رئیس المحققین حضرت حکیم محمد موسیٰ امرت سری صاحب سے ملاقات کے لئے تشریف لے جانا چاہتے ہیں مشاء اللہ میں حضرت کے ساتھ تھا سبحان اللہ جن لوگوں نے گوال منڈی لاور کا علاقہ دیکھا ہے وہاں برف چوک برفانہ مشہور ہے ریلوے روڈ پر جب ہماری گاڑی وہاں پر پہنچی جب ہماری گاڑی تو حضرت صاحب نے اپنا ماما شریف اتارا کوپی پہن لی سبحان اللہ جبہ مبارک اتارا اللہ 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 لوگ تو آپ کو اس حالت میں دیکھنے کے لئے ترستے ہیں اللہ اور آپ نے سارا کچھ اتار دیا تو حضرت شیخ المشایخ علیہ الرحمہ نے ارشاد حرمایا کہ نعیم تمہیں پتہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اللہ 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 اکبر یعنی ایسے قدردان تھے صاحب علم سبحان اللہ حقیم صاحب رحمت اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچے آگے سے کیا ہوتا ہے حضرت حقیم محمد موسیٰ عمرت سارا کو چھوڑ چھاڑ کر باہر دکان سے باہر آجاتے ہیں استقبال کیلئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہے یہ علم دوستی کی عالی مثال کی سبحان اللہ حقیم علیہ سنت حضرت حقیم محمد موسیٰ عمرت سری رحمت اللہ حالے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دنیا میں انقلاب لانا ہے میں نے کہا حضرت آپ دعائییں بیچتے ہیں تو انقلاب کیسے برپا ہوگا ان کا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا انقلاب موسیٰ عز کتاب موسیٰ علم علم موسیٰ 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 یہ فلان جگہ سے آئی ہے کارٹون کے کارٹون پرے ہوتے کتابوں سے یہ ان کی علم دوستی کی بہت بڑی دلیل ہے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ لائبری بنا رکھ لیا ساری زندگی انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے وقت کر چڑھ حضرت پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ تعالیٰ جب کانفرنس میں تشریف لائے تو صدارت کی موسیٰ صاحب رحمت اللہ کی تھی میں نے انہیں عرض کیا کہ کرسی صدارت پر آپ تشریف فرما ہو مجھے فرمانے لگے کہ بھئی صاحب دل کی صدارت کراؤ صاحب دل کی صدارت کراؤ یعنی حضرت پیر عبداللہ جان صاحب رحمت اللہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اسرے کو پہچانتے ہیں اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے اور حضرت فیر محمد عبداللہ جان آپ جانتے ہیں ساری زندگی ساری دنیا میں گھومے کیا کیا انہوں نے اللہ کا ذکر بلند کیا اللہ 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 محبوب کی سر بلند کیا تذکرے کرتے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے اس وعدے کے مطابق ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں آج دیکھ لیں ہر شخص پیر صاحب کا چرچہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہے قبرستان چلے جائیں سینکڑوں لوگ لوگ لیٹے ہوئے ہیں کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھتا ایسا ہی ہے کشازو ناظری ہے کسی کبر پر دیا جلتا ہو تو یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چون لیتا ہے تو پھر انہی سے سارے کام آگے چلتے رہتے ہیں میں بدر المشائد حضرت صاحب زیادہ بدر عالم دامت برکات مل عالیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات سے ٹوٹی گفتگو کرنے کی سعادت سے دارہ من فرمایا اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح قائم اور دائم رہے